کب میں بیمار مدینے اور کربلا سے انہوں نے اپنا جو سفر تیک کیا ہے وہ کدر کی طرف کو تیک کیا ہے اور قویت کا ویزا کیوں کیا ہے اور ابھی شہاب بھائی ابھی فیلال میں آج ہے 27 مارچ اور چاند کی ہے آج چار تاریخ آج چوتھا روزہ ہے میرے عزیزو لیکن جہاں پر شہاب بھائی چل رہے ہیں وہاں پر ابھی جو ہے پانچ ماں آج روزہ ہے چوتھا روزہ یعنی چار روزے وہاں کل بیٹھ گئے یعنی 26 مارچ میں وہاں پر چار روزے بیٹھ گئے شہاب بھائی کہاں پر رکے ہوئے ہیں اور قویت کا ویزا کیوں کینسل کیا شہاب بھائی نے اور شہاب بھائی ابھی سعودی عربیہ پہنچ گئے ہیں ابھی وارڈر پہ ہیں پیچھے کہاں پر ہیں تو بنے رہے ہیں ویڈیو کو ابھی سکپ نہ کریں میرے عزیزو میں نے کل آپ سے سوال پوچھا تھا دیکھئے میں کنٹینیو لگتارہ آٹھ مہینے سے زیادہ ہو گئے آپ سے سوال پوچھتا آ رہا ہوں اور سوال کون سے ہے اسلام ایک سوال ہے ساری آپ کی اسلام کی نولیج جو آپ کو بڑھ رہی ہے دھیرے دھیرے وہ میری بھی بڑھ رہی ہے اور آپ کی بھی بڑھ رہی ہے کل سوال کتنا پیارا میں نے آپ سے بوچھتا یہ ہم جو تھوک اکٹھا کر لیتے ہیں موں میں اور بعد میں اس کو سٹک جاتے ہیں جو روزے سے ہوتے ہیں میرا سوال یہ تھا کہ جو روزے سے ہے اگر وہ اپنا تھوک نکلتا ہے ایک تو ہوتا کہ جان بوچ کے موں میں اکٹھا کر لیا ایک ہوتا ہے کہ ایسے جیسا میں بول رہا ہوں اب تھوک تو سٹک جائے گا بھائی تو کیا تھوک سٹکنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا کیا مکرو ہو جائے گا تو میں نے بہت سارے یعنی کہ بھائیوں کے اور بہنوں کے جواب دیکھیں ماشاءاللہ سب سے پہلے جو ہمارا یعنی کہ جواب دیا فرحان خطری نے دیا سب سے پہلی کمنٹ جو آئی تھی کل فرحان خطری اس کے بعد میں کوئین خان اور اس کے بعد میں ہمارے ایک محمد کلام ان تین بھائی بہنوں نے ہمارے کل جواب دیا لیکن میں پہلے کمنٹ کے نام لے رہا ہوں میرے عزیزو یوں تو میرے بھائیوں نے میری بہنوں نے سبھی نے آپ نے سبھی نے بے حساب صحیح طریقے سے جواب دیئے لیکن ہاں زیادہ تر لوگوں نے جواب یہ دیا کہ روزہ ٹوٹ جائے گا مطلب میرا سوال یہ تھا دھیان سا سنیں میرے عزیزو کہ تھوک سٹکنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا جان بوچ کر موں میں اکٹھا کرنے سے تھوک پھر اس کو سٹک جاتے ہیں پی جاتے ہیں تو روزہ ٹوٹ جائے گا تو بھوز سے بھائیوں نے زیادہ تر یہی کہا کہ بھائی جان بوچ کر اگر کریں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا نہیں میرے عزیزو دھیان سا سنیں لیکن آپ اس کام کو کرنے مطلب نہ کیوں کیونکہ یہ مکروح ہے میرے عزیزو دھیان سا سنیں مکروح ہو جائے گا تو اس بات کا دھیان رکھیں ایسا کبھی نہ ہو تو کل کے سوال کا جواب یہ تھا میرے عزیزو آج کا سوال بھی بڑا اہم ہے آج کا سوال آپ کی نماز سے ریلیٹڈ ہے میں بھی آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کو ابھی چھوڑ کے نہ جائیں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ شعب بھائی کہاں ہے اور قویت کا ویزا کیوں کینسل گیا کس وجہ سے شعب بھائی قویت نہیں گئے اور عراق سے کیا قویت کے اندر سے ہو کے ہی راستہ تھا شعب بھائی کے لیے یا پھر عراق سے ڈائریکٹ سعودی عربیہ کے لیے بھی راستہ ہے ہاں میرے عزیزو یہ میں آپ کو بتانے والا ہوں اور شعب بھائی اس وقت کہاں ہے یہ بھی بتانے والا ہوں تو میرے آج کا سوال میرا سن لیں آج کا سوال بہت ہی اہم ہے میرے عزیزو ہاں اتنا اہم ہے کہ آپ کہیں گے واقعی سلمان بھائی آپ بلکس صحیح سوال کر رہے ہیں کیونکہ اس سے ہماری نولیج بڑھ رہی ہے میرے عزیزو آج کا سوال کیا ہے آج کا سوال یہ ہے جب ہم دھیان سے سنیں ابھی ویڈیو کا سکپ ڈا کریں جب ہم نماز پڑھنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کوئی سی بھی نماز ہوتی ہے کوئی سی بھی رکعت ہوتی ہے جس میں ہم پہلا سجدہ کرتے ہیں دھیان سے سنیں پہلی رکعت میں جب ہم پہلا سجدہ کرتے ہیں اور سجدہ کرنے کے لئے جاتے ہیں تو سب سے پہلے زمین پر ہمارے جسم کا کون سا حصہ ٹکتا ہے ہاں میرے عزیزو یہ بڑا اہم سوال ہے اس میں کچھ بھائی گھوم جائیں گے کچھ بھائی سوچیں گے جواب بھی دیں گے انشاءاللہ اگر آپ کو اس کا جواب معلوم ہے تو ابھی کمنٹ بوکس میں جائیں اور لکھیں کہ سلمان بھائی جب ہم سجدہ کرتے ہیں پہلا سجدہ یعنی کہ ہم دو رقات کی نیت باندھیں یا چار رقات کی نیت باندھیں یار دھیان سے سننے کیونکہ یہ آپ کے کام آنے والی بات ہے میرے عزیزو ہاں شہ بھائی کی لوکیشن بھی بتانے والا ہوں سبر کریں اور آج کا جو کلام ہے نا اپنے گناہوں کو یاد کریں اپنے گناہوں کو یاد کر کے آج کا کلام سنیں میرے عزیزو آج کا کلام اگر آپ نے دل سے سلیق قسم خدا کی میں دعوے سے کہتا ہوں آپ کے آنسو نہیں رکھنے کے ہیں میرے بھائی میری بہنیں مجھے بہت پیار دے رہے ہیں اللہ آپ کو تمام کو خوش رکھے اللہ شاد و آباد رکھے اللہ آپ کی نیک جائز تمنا پوری کرے اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اللہ آپ کی نیک جائز تمنا پوری کرے ہر پریشانی دور کرے کیونکہ آپ لوگوں کا یہ پیار مجھے جو مل رہا ہے الحمدلی اللہ بہت کمنٹس آپ لوگ کرتے ہیں ہماری اسلام سے جو نولیج بڑھ رہی ہے اس میں میری بھی اصلاح ہو رہی ہے اور اس میں آپ کی بھی اصلاح ہو رہی ہے تو بتائیے کمنٹ کریے کہ جب ہم نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے بعد میں جب ہم پہلا سجدہ کرتے ہیں تو پہلے سجدے میں سب سے پہلے سجدے میں جاتے وقت ہمارے جسم کا کون سا حصہ ٹکتا ہے زمین پر تو یہ کمنٹ کریں اور مجھے بتائیں ٹھیک ہے میرے عزیزوں انشاءاللہ تعالیٰ میں کل تک دیکھوں گا کہ کس بھائی نے کس بہن نے میرے سوال کا جواب میں کیا لکھا میں اب سب کی کمنٹ پڑتا ہوں میرے عزیزوں میں کسی کا نام نہیں لے پاؤں سبی کا نام نہیں لے پاؤں گو لیکن میں جو پہلے کمنٹ کرتے ہیں سب سے پہلے کمنٹ کر دیتے ہیں میں ان کا سکرین سوٹ لے کے دیکھ لیتا ہوں اور ان کے نام بول دیتا ہوں اگر میں کیا آپ کا نام نہیں بولو تو آپ پلیس یار نراز نہ ہونا کیوں نرازی کی کوئی بات نہیں ہے اس سے آپ کی بھی اسلح ہو رہی ہے اور میری بھی اسلح ہو رہی ہے اور میں بھی جب کوئی سوال آپ سے کوئی کرتا ہوں تو پہلے مفتی صاحب سے معلوم کر لیتا ہوں اس کا صحیح جواب کیا ہے الحمدللہ اپنے اولا میں اکرام سے میں معلوم کر لیتا ہوں اپنے بڑوں سے معلوم کر لیتا ہوں ایسی ہی طرح آپ سے بھی معلوم کر رہا ہوں وہ آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں ٹھیک ہے اب میں شہاب بھائی کی بات کر لیتا ہوں تو شہاب بھائی نے قویت کا ویزا کیوں کینزل کیا اصل میں شہاب بھائی کو قویت کا ویزا ملا ہی نہیں ہے ہاں میرے عزیزوں کیوں نہیں ملا ہے کیونکہ وہاں پر ہمارے حسیب بھائی نے ہمیں یہ بتایا تھا جو ایران کے اندر حسیب بھائی ہیں اور جو پاکستان کے رہنے والے ہیں کہ قویتی جو سرکار ہے وہ پاکستان انڈیا ان کو ویزا نہیں دے رہی ہے اب ان کو شہب بھائی کو ویزن نہیں ملنے کا ہے یہ پہلے کی بات ہے جب شہب بھائی کے تعلق سے ہسی بھائی نے مجھے بتایا تھا تو اسی کو مندے نظر رکھتے ہوئے ہم نے حساب لگایا کہ واقعی شہب بھائی کو قویت کا ویزن نہیں ملا ہے اب سوال ہی آتا ہے کہ ایراک کے اندر سے قویت ہو کے ہی شہب بھائی جاتے کیا ایراک کے اندر سے قویت ہو کے شہب بھائی جاتے یا پھر اب ایراک سے ڈریکٹ شاہب بھائی سعودی آربیہ کیسے پہنج گئے میرے عزیزوں ایراک سے قویت کو بھی راستہ ہے اور ایراک سے ہی سعودی آربی کو بھی ڈریکٹ راستہ ہے جو ایراک سے سعودی آربیہ کا راستہ ہے وہاں پر بورٹر پڑھتا ہے شاہب بھائی نے خود بتایا اس والی ویڈیو میں میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ ارار بورٹر ہے سعودی آربیہ کا جو بورٹر ہے جو عراق سا ڈیریکٹ سعودی عربی میں ہمیں انٹری کریں گے اس بورڈر کا نام ہے عرار بورڈر تو عرار بورڈر سے شہاب بھائی انٹری کریں گے اور آج 27 مارچ میں ہو سکتا ہے کہ شہاب بھائی نے سعودی عربیہ کے اندر انٹری کر لی ہو لیکن ابھی ہمیں اتنا پکا ہم نہیں کہہ سکتے کیوں اس ویڈیو میں شہاب بھائی نے یہ بتایا کہ یہ بورڈر کا علاقہ ہے اور 10 کلومیٹر میں سفر کر چکا ہوں اور یار سلام جذبے کو سلام شہاب بھائی کہ روزہ رکھ کر یار روزہ رکھ کر اتنا سفر تیہ کر رہے ہیں اللہ خوش رکھے اللہ شاد و آباد رکھے اللہ نیک جائز تابننا پوری کرے اور اللہ دل میں خوب خوب لوگوں کے لیے محبت عطا فرمائے ہاں میرے عزیزو تو عراق میں سے ہی سعودی عربیہ کا بورڈر ہے جس کا نام ہے عرار بورڈر وہاں سے شہاب بھائی سعودی عربیہ میں انٹری کرنے والے ہیں یا تو آج کر لی ہوگی انشاءاللہ یا کل کر لیں گے یا جس دن بھی کر لیں گے تو آپ کو دکھا دیں گے پھل حال شہاب بھائی کوئیت نہیں جانے والے ہیں اور ابھی شہاب بھائی جو ہے بورڈر کے علاقے میں ہی ہیں سعودی عربیہ کے بورڈر کے علاقے میں ہیں ابھی یہ کنفرم نہیں ہوا ہے کہ شہاب بھائی سعودی عربیہ میں انٹری انہوں نے کر لی ہے بہت سارے چینل والے دے رہے ہیں جب شہاب بھائی کی چینل سے اپ ڈیٹ آئی تھی تب ہی ان کی اپ ڈیٹ کے بعد میں سبین اپ ڈیٹ دینی شروع کی کیونکہ وہ ملی عالم میں بولتے ہیں اور ہم لوگ ہنڈی میں بتا دیتے ہیں لیکن شہاب بھائی بھی ہنڈی میں بولتے ہیں وہ اپنی ویڈیو میں کچھ میں ہنڈی میں بتاتے ہیں لیکن میرے حزیزوں میرے چینل پر آپ کو اتنا فائدہ ہوتا ہے الحمدللہ کہ آپ کو سوال اسلامی سوال جواب ملتے رہتے ہیں اور آپ کو کلام سننے کے لیے مل جاتا ہے تو چلیے میرے حزیزوں اب ٹائم بیش نہیں کرتے ہیں آپ کو وہ کلام سناتے ہیں جس کلام کو سننے کے بعد آپ کی روح بھی مچے لے گی آپ کا دل بھی مچے لے گا ابھی ویڈیو کو اسکرپ نہ کریں یار نبی کی محبت میں اس کلام کو سن لیں شہاب بھائی کی محبت میں اس کلام کو سن لیں تو چلیے دوستو کلام شروع کرتے ہیں اور اس سے پہلے ہمیں سو وہی میسیج جو ہمیشہ دیتا ہوں نماز پڑھیں ماں باپ کی عزت کریں کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں میں آپ کو نماز کی دعوت ہر ویڈیو میں دیتا ہوں تو میرے عزیزوں نمازی بن جائیے کبھی کسی کا دل نہ دکھائیے ماں باپ کی عزت کر لیجئے ہاں اپنا حسن و اخلاق اچھا کر لیجئے آپ کا حسن و اخلاق آپ کا کردار اچھا ہو گیا تو آپ کی زندگی سور جائے گی میرے عزیزوں کیونکہ حسن و اخلاق اچھا تو سب کچھ اچھا تو چلیے میرے عزیزوں کلام شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات اور چودہ سو کلومیٹر شہاب بھائی نے ایک بات اور بتائی کہ جہاں پر ابھی شہاب بھائی ہیں اور پہلے شہاب بھائی مدینہ جائیں گے پہلے شہاب بھائی مکہ نہیں پہلے مدینہ منورہ جائیں گے شہاب بھائی نے خود بتایا اپنی ویڈیو میں اس ویڈیو میں بتایا جو میرے پیچھے ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ کل ہی ویڈیو اپلوڈ یہ شہاب بھائی کے چینل پر اور یہ لائف ویڈیو ہے جو کل جہاں پر وہ چل رہے تھے وہاں کی ویڈیو ہے تو چودہ سو کلومیٹر سفر بتایا کہ چودہ سو کلومیٹر میں ایک ہزار چار سو کلومیٹر چلنے کے بعد میں میں مدینہ منورہ پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ اس کے بعد میں انہوں نے پانسو چالیسی ہے پانسو کو اوپر کچھ ایسا بتایا کہ میں مکہ جاؤں گا بہرحال انشاءاللہ جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی جو لوکیشن ہوگی آپ کو مل جائے گی اگر میری اس ویڈیو کو آپ یوٹیو پر دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کریں اور میری اس ویڈیو کو آپ فیس بک پیچ پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیچ کو فولو کر دیں تو چلیے میرے عزیزوں کلام شروع کرتے ہیں اور ہاں یار اپنے گناہوں کو یاد کریں اپنے گناہوں کو یاد کریں کہ دن کے اجالے میں کتنے گناہ کی ہیں رات کے اندھیرے میں کتنے گناہ کی ہیں اپنے گناہوں کو یاد کریں اور اس کلام کو سنیں تو چلیے کلام شروع کرتے ہیں کب گناہوں سے کناہ را میں کروں گا یا یا رب ہاں کب گناہ ہوں سکتی نارا میں کروں گا یا رب اللہ کب گناہ ہوں سکتی نارا میں کروں گا یا رب نیک کب ہے میرے اللہ میں بنوں گا یا رب نیک کب ہے میرے اللہ میں بنوں گا یا رب اور کب گناہ ہوں کے مرض سے ہاں میں شفاہ پاہوں گا اللہ 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 کب گناہ ہوں کے مرض سے میں شفاہ پاہوں گا کب گناہ ہوں کے مرض سے ہاں میں شفاہ پاہوں گا اور کب میں بیمار مدینے کب بنوں گا یا رب کب میں بیمار مدینے کب بنوں گا یا رب نیک کب ہے میرے اللہ میں بنوں گا یا رب کب بنوں گا یا رب کب بنوں گا یا رب میں گل نہ محمد کے نظار ہوں گے تو حشر تک کے سیمت تن ہارا روگایا یا رب تو حشر تک کے سیمت تن ہارا ہوں گایا یا رب ایک کب ہے میرے اللہ میں بنوں گایا یا رب اور گر تیرے پیاں رے کا جلوہ نہ رہا پیش نظر اللہ 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 میرے اللہ گر تیرے پیاں رے کا جلوہ نہ رہا پیش نظر گر تیرے پیاں رے کا جلوہ نہ رہا پیش نظر جلوہ تو سخت یا نظر کی کیوں کر میں سا ہوں گایا یا رب تو سخت یا نظر سخت یا موت کی کیوں کر میں سا ہوں گایا یا رب ایک کب ہے میرے اللہ میں بنوں گایا یا رب اور ڈنگ مچھر کا سہا جا تا نہیں دنیا میں ڈنگ مچھر کا سہا جا تا نہیں دنیا میں تو قبر میں بھی چھوکے ڈنگ آہ سا ہوں گا یا رب قبر میں بھی چھوکے ڈنگ کو کیسے سا ہوں گا آہ یا رب کب ہے میرے اللہ میں بنوں گا یا رب گر کا فن پھاڑ کے ساپوں نے جمایا یا قبضہ گر گر کا فن پھاڑ کے ساپوں نے جمایا قبضہ آہ تو ہائے بربا ہائے بربا دی کہاں جاں کے چھوکوں گا یا رب تو ہائے بربا دی کہاں جاں کے چھوکوں گا آہ یا رب کب ہے میرے اللہ میں بنوں گا آہ یا رب اور قبر محبوب کے جلل وہاں سے پسا دے مالک قبر محبوب کے جلل وہاں سے پسا دے مالک ہے تو یہ کرم کر دے تمہیں شاد رہو گا یا رب یہ کرم کر دے تمہیں شاد رہو گا یا رب نیکے کب ہے میرے اللہ میں بنوں گا یا رب کب گناہوں سے کی نارا میں کروں گا یا یا رب ازن سے تیرے سرے حشر کہیں کاش حضور آخرش ہے یہ جو لکھا ہے محمد الیاس اتار قادری رزویر ماشا بڑا پیارا کلام لکھا ہے سنیے آخری میں کیا کہتے ہیں ازن سے تیرے سرے حشر کہیں کاش حضور کیا کہ ساتھ اتار کو جنت میں رکھو گا یا رب ساتھ اتار کو جنت میں رکھو گا یا رب نیک کب ہے میرے اللہ میں بنوں گا یا رب میرے عزیزو کیسا لگا یہ کلام کلام جیسا بھی لگا ہو دل سے دعاوں سے نوازیں وصل اللہ تبارک وطالہ اپنے حبیب کے صدقے میں اپنی بارگاہ میں قبول کرلے اور ہماری مغفرت فرمائیں ہماری ہمارے والدین کی بے حصہ مغفرت فرمائیں اور جہاں جہاں مسلمان بھائی پریشان حال اللہ ان کی غیب سے مدد فرمائیں پروردگار اللہ امین کہیں میرے عزیزو کلام کے بارے میں جواب دے نہ دے لیکن سوال کا جواب ضرور دے کہ جب ہم سجدہ کرتے ہیں پہلا سجدہ کرتے ہیں سجدے میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے جسم کا کون سا حصہ زمین پر ٹکتا ہے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ جواب دیں گے اور آپ کو نہیں معلوم تو اس کا جواب کل کو کل 28 مارچ ہے اور چاند کی پانچ تاریخ ہو جائے گی کل صبح کو دس وجہ ہر روز میری ویڈیو آ جاتی ہے تو کل صبح کو آپ کو اس کا جواب مل جائے گا اگر فیس بک پیچھ پر اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں تو فولو کردیں اور یوٹیوب پر دیکھ رہے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کردیں انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں کل صبح دس وجہ ایک نئے سوال کے ساتھ ایک نئے کلام کے ساتھ اور شاہب بھائی کی نئے لوکیشن کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل اپنا خیال رکھیں اپنوں کا خیال رکھیں ماباپ کی عزت کریں کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں اور رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے میرے عزیزو غریبوں کی مسکینوں کی یتیموں کی خوب خوب مدد کریں نماز جت طریقے سے آپ رمضان میں پڑھتے ہیں نا رمضان کے بعد بھی ویسے ہی آپ کو نماز عدا کرنی ہے میرے عزیزو ہاں کل صبح دس وجہ ہوتی ہے ملقات اپنا خیال دیں